مرحبا جہاں ربھی سنتا زرا جو میں ایسا کیا ہوا کہ بھارتی گلوکاروں کو کہانی سنو گانا گانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہانی سنو گانا جسے گراچی کے علاقے لیاری میں رہنے والے کیفی خلیل نے گایا یہ گانا 2022 کا سپر ہٹ ثابت ہوا جو پاکستان سمیت گلوبلی ٹرینڈنگ پر چل رہا تھا گانے کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کئی گلوکاروں نے اس گانے کو گانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی کیفی خلیل جیسا نہیں گا پایا اس وقت بھارتی گلوکاروں کی کہانی سنو گانا گاتے ہوئے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں جوبن نوٹیال اور ایوشمان قرآنہ شامل ہیں ایوشمان قرآنہ بھارت کے معروف گلوکار اور اداکار ہیں جنہوں نے کئی کامیاب فلموں میں کام بھی کیا ہے لائیو کنسٹ کے دوران آئیڈینز کی فرمائش پر ایوشمان قرآنہ نے کہانی سنو گانا گایا جس کو سب خوب انجوائی کیا دوسری طرف بھارت کے مقبول ترین گلوکار جوبن نوٹیال بھی کنسٹ کے دوران آئیڈینز کی فرمائش پر کہانی سنو گانا گاتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن جوبن اس گانے کے سروں پر پورا نہیں اتر پائے جس کے بعد انہیں کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے ایوشمان اور جوبن کی یہ ویڈیو سامنے آتے ہی سوشل میڈیا سارفین اور کیفی خلیل کے فینس کی جانب سے انہیں کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے ایک سارف نے کمنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یار ہمارا کوئی تو گانا چھوڑ دو دل ہی خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ ایک اور سارف نے کمنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اب اس کو بھی ایڈیا والے چرا لیں گے بندہ کوئی چیز کریٹ بھی نہ کرے اب دوسری طرف کچھ سارفین ایوشمان قرآنہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں لیکن جو بھی تنقید کی جا رہی ہے وہ صرف جوبن نوٹیال کے حصے میں ہی آ رہی ہے دوستو ان بھارتی گلوکاروں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہانی سنو ہوئی چھے اس کے اچھا یہ الگ الگ کنٹریز کے ہیں مجھے پیار ہوا تھا پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا یہ تو لگ رہا ہے ایسے ہی اردو بولتا ہوگا مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا کہانی سنو ہوئی چھے اس کے آوریجنیل آباس میں ہے مجھے پیار ہوا تھا گانے کو بدلو گے تو برا لگے گا باقی کس نے اچھا گیا and next video topic کیا ہوگا ہمیں comment کرو sad song عائش مائن کی آواز اس گانے پر تھوڑی ٹھیک لگتی ہے کیفی خلیل کی ٹکر کا تو کوئی نگا پائے گا original کی کوئی ٹکر ہے نہیں سب سے پہلی یہ بات یہاں پر میں clear کروں گا کیونکہ میرے thoughts بھی یہی کہتے ہیں میری سوچ بھی یہی کہتے ہیں کیفی خلیل کی دیکھو یار کوئی ٹکر نہیں لے سکتا original original ہے اور اس میں جو درد ہے اس میں جو feel ہے مجھے لگتا ہے کہ کیفی خلیل کی میں نے کچھ interviews دیکھیں وہاں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا دل ٹوٹا love story and کچھ ویسا scene رہا ہے اس کے بعد یہ lyrics آئے ہیں اس کے بعد وہ درد آیا ہے ان کے آواز میں اس کے بعد یہ singer بنی ہیں تب وہ جا کر feel آیا ہے گانے کے اندر تو یہ پوری جرنی جو ہے انہوں نے اس کے اندر دکھائی ہے گانے کے اندر feel ہے بھائی اس کچھ گانے میں اسی لئے وہ گانہ اتنا پسند آیا ہے لوگوں کو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ انڈین singers ٹکر تو نہیں لے پائیں گے لیکن حد تو جو بھی نوڈیال نے کر دیا کوپی کینگ کہلانے لگے ہیں وہ آج کل پاکستان کے اتنی گانے انہوں نے حد کر دیا اب تو چھوڑ تو بھائی کچھ original پہ آ جاؤ کوئی پہچان نہیں بن پا رہی تھی ان کی مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کے کوئی خاص پہچان نہیں بن پائی تھی تو انہوں نے کوپی 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 والے گانے انہوں نے اسٹارٹ کر دی گایا ڈالا گایا ٹی سیریز نے ان کو مطلب چانس دیے تو انہوں نے گائے لیکن ہاں وہ جو ان کا گانے کا انداز ہے وہ گانے کو بدل ہی دیتے ہیں پورا جیسے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیفی خلیل کا جو انداز ہے وہ ایک سمپل ہے لیکن بڑھیا اور بیست لگ رہا ہے وہ گانا لیکن انہوں نے اپنی انداز گانے کی کوشش کی گانے کو مت بدلو اگر گاہ بھی رہو تو کم سے کم کچھ ہر تک تو ٹھیک لگے گا تو بات یہاں پر ہے کہ کس نے سب سے برا گایا برا گانا اگر کسی کا ہے انڈین کوپی میں تو وہ جو بھی نوٹیال کا ہے اس سے بیٹر تو مجھے آیوشمان کا لگا کیونکہ ان کے آواز تھوڑی سی صحیح لگ رہی تھی اس گانے کے اوپر ایکچولی مجھے ایسا لگا باقی اپنے جو پوائنٹ او بیو آپ کا وہ بتائیے اور میں نے ایک اور ویڈیو دیکھا تھا بھی بیچ میں الگ الگ کنٹریز انگریزوں نے بھی گایا اس گانے کو اتنا فیمس ہوا ہے بانگلہ دیش میں امریکہ میں پتا نہیں کہاں کہاں اس کو گایا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس گانے کے پاپلیریٹی کتنی ہے اور اس کی کوئی ٹکر نہیں ہے اس میں کچھ فیل ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کس کا سب سے ادھا برے لگا میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کس کا اس کی ٹکر کا لگا اوریجنل کی کیونکہ اس کی تو ٹکر ہے ہی نہیں بتا سکتے ہو آپ کومنٹ سیکشن میں اینڈ کرتے ہیں بائی